ورلڈ کپ دوہزاد تیس کا راؤنڈ ون ہوا کمپلیٹ ہر ٹیم نے کھیلا اپنا ایک ایک میچ سٹارٹ کرتے ہیں انگلنڈ وسیز نیوزیلینڈ سے ورلڈ کپ کا پہلا میچ نیوزیلینڈ نے ٹوز زیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا انگلنڈ نے کمس کم سو رنس کم بنائے نیوزیلینڈ نے بڑے آرام سے وہ ٹارگٹ چیز کر لیا اس کے بعد دوسرا میچ پاکستان وسیز نیوزیلینڈ نیوزیلینڈ نے ٹوز زیت کر فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ٹاپ آرڈر کولیپس ہوا پاکستان کا 38 پہ تین اس کے بعد سوش شکیل بحمد رزوان کی شاندار پارٹنیشپ بلاخر پاکستان کا فائنل اسکور رہا 286 پاکستان ہو گئی آل آؤٹ نیوزیلینڈ نے اچھا سٹارٹ کیا لیکن اس کے بعد کولیپس ہو گیا پاکستان وہ میچ 81 رنس سے جیت گیا اس کے بعد بات کرتے ہیں تیسرے میچ کی بنگلہ دیش وسیز افغانستان بنگلہ دیش نے ٹوز جیت کر وہی کیا پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ افغانستان نے چھوٹا ٹوٹل بنایا 156 رنس کا بنگلہ دیش نے بڑے آرام سے وہ ٹارگٹ چیز کر لیا افغانستان کے بیٹسمن بنگلہ دیشی سپینرز کے جال میں پھس گئے اس کے بعد بات کرتے ہیں چوتھے میچ کی چوتھا میچ ہوا ساؤتھ ایفریکہ وسیز سری لنکا سری لنکا نے ٹوز جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ساؤتھ ایفریکہ نے بہت بڑے ریکارڈز بنایا اس میچ کے اندر ایڈن مارکرم کی فاسٹس سینچری ورلڈ کپ کے اندر اور تین بیٹسمن کی ایک اننگز کے اندر سینچری یہ ریکارڈ بھی ساؤتھ ایفریکہ نے توڑا ساؤتھ ایفریکہ نے بنایا چار سو اٹھائیس رنس جواب میں سری لنکا نے وہ میچ ایک سو دو رنس سے ہار گئے اس میچ میں ایک اور ریکارڈ یہ بھی بنا کہ سب سے زیادہ دونوں ایننگز کا ٹوٹل اگر کسی میچ ورلڈ کپ میچ میں بنا ہو تو وہ ساؤتھ ایفریکہ ورسز سلنکا والا میچ تھا اس کے بعد بات کرتے ہیں پانچوے میچ کی آسٹریلیا ورسز انڈیا یہاں آسٹریلیا نے ٹوز جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا جبکہ پچھلے چار میچز کے اندر جو ٹیم ٹوز جیت رہی تھی وہ پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کر رہی تھی آسٹریلیا نے بہت کم ٹوٹل بنایا انڈین سپینرز کو نہیں کھیل پائے دو سو رنس کے جواب میں انڈیا کا ٹاپ آرڈر بہت بری طریقے سے ناکام ہوا تین بیٹسمنٹ ڈک پر آؤٹ ہوئے دو رنس پر انڈیا کی تین وکیٹ گر گئی تھی لیکن اس کے بعد شاندار پارٹنشپ ہوئی ورات کولی اور کل راہل کی اور وہ میچ انہوں نے بہ آسانی جیت لیا آسٹریلیا صرف ایک فرنٹ لائن سپینر کے ساتھ اترا ہے اس ورلڈ کپ کھلنے کے لیے جو میں سمجھنا آسٹریلیا نے بہت بڑی گلتی کی ہے ابھی تک نیوزلینڈ ٹیبل پہ ٹاپ پر ہے سیکنڈ پہ ساؤت ایفریکا پھر پاکستان پھر بنگلہ دیش پھر انڈیا یہ وہ پانچ ٹیمیں جنہوں نے اپنا کھاتا کھولا ہے آج سے راؤنڈ ٹو سٹارٹ ہوگا کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے گا کہ آپ کے حساب سے راؤنڈ ٹو میں کونسی ٹیمز کامیاب ہوگی